اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا جوکی کی ڈب نیڈل مشین کی شٹل ٹائمنگ کیسے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے نیڈل جو ہے وہ برابر کر لینے یہ دیکھیں نیڈل کا بیلنس ہونا چاہیے دونوں نیڈل جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے کوئی ایک اوپر ایک نیچے نہیں ہونے چاہیے تو نیڈل پلیٹ آپ نے کھولنی ہے نیڈل پلیٹ کھولنے کے بعد اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس مشین کی شٹل ٹائمنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہ کریں تو یہ دیکھیں جب نیڈل جو ہے وہ فل نیچے چلے جائے اور نیچے سے ہو کے اوپر کو آئے تب آپ نے اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو بائر والا شٹل ہوتا ہے نا آپ کی لیفٹ سائیڈ والا شٹل اس کی ٹائمنگ کی جاتی ہے تو دیکھیں جب نیڈل جو ہے وہ نیچے سے ہو کے اوپر آتی ہے تو شٹل کی جو نوک ہے وہ کہاں پہ گزنی چاہیے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کتنی ہائٹ پہ ہونی چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو آپ نے شٹل کے نیچے تین سکریو لگے ہوتے ہیں یہ گیر پہ یہاں سے شٹل ٹائٹ ہوتا ہے تو آپ نے تینوں سکریو جو ہیں وہ لوز کر لینے ہیں لوز ایسے کرنے ہیں کہ شٹل بالکل فری نہ ہو تو آپ کو میں آپ بتاتا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس کی جو ایجسٹ میٹ ہوتی ہے وہ کیسے کی جاتی ہے تو شٹل لوز کرنے کے بعد آپ نے شٹل کو ہاتھ سے گم آکے دیکھنا ہے کہ شٹل جو ہے وہ لوز ہے ہاتھ کے ساتھ موو ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ شٹل کی نوک جو ہے وہ نیڈل کے جو کٹ بنا ہوتا ہے جو بلیڈ والا کٹ ہوتا ہے اس کے سینٹر میں سے گزرنی چاہیے نہ تو فیصلہ زیادہ ہو اور نہ ہی کم ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کلیریٹی کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں شٹل کی ٹائمنگ کرتے ہوئے آپ نے ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہوتا ہے کہ جو نیڈل بار کی ہائٹ ہے وہ پوری ہونی جائیے وہ اگر کم زیادہ ہوگی تو مشین جو ہے وہ ٹاپ بھی کرتی ہے اور داگہ بھی توڑتی ہے تو اس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ تقریباً اس موڈل کی فکس ہی ہوتی ہے لیکن سائیڈ پہ ایک تھوڑا سا سکریو لگا ہوتا ہے جس سے تقریباً چار سے پانچ ایم ایم گز جو ہے وہ ڈان اپ کیا جا سکتا ہے گز کی سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے شٹل کی ٹائمنگ جو ہے وہ اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا شٹل جو ہے تب چھیڑنا ہے دوسرا شٹل جو ہے وہ بالکل فری کر لینا آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بار والے شٹل کی جو گز کی ہائٹ ہے وہ برابر کر کے شٹل کی ٹائمنگ ایسے کی ہے کہ جب نیڈل نیچے سے ہو کے اوپر آئے تو شٹل کی جو نوک ہے وہ نیڈل کے کٹ کے سینٹر میں سے گزر رہی ہے نہ تو نیڈل کے ساتھ نوک لگ رہی ہے اور نہ ہی زیادہ فاصلہ ہے یہاں پہ آپ نے ادھر اس کی سیٹنگ کر لینا ہے ریورس دب آ کے دیکھنا ہے آپ نے کہ نیڈل جو ہے وہ کٹ کے آؤٹ تو نہیں ہو رہی اگر یہاں پہ اس کی سیٹنگ اوکے ہے تو آپ نے ادھر جو نیچے والے سکریو تین لگے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اجسٹمنٹ کر کے سکریو جو ہے وہ ہلکے ہلکے ٹائٹ کر لینے ہیں زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے کیونکہ بعد میں جب دوسرے شٹل آپ نے سیٹ کرنا ہے تب اس کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کرنی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اکی ہے میں آپ کو فل زومی کے ساتھ دکھا رہا ہوں نہ تو سیٹل جو ہے وہ نوک ٹچ ہونی چاہیے اور نہ زیادہ فاصلہ ہونا چاہیے تو اب کرتے ہیں دوسرے شٹل کی سیٹنگ یہ دیکھیں یہ تین سکریو جو لگے ہو تین تینوں کو آپ نے ہلکے ہلکے سے لوز کر لینا ہے لوز کرنے کے بعد آپ نے جب رائٹ والے شٹل کی ٹائمی کرنی ہے تو آپ نے ایک بات کا خاص خیار رکھنا ہے کہ جو نیڈل کی اجسٹمنٹ اور شٹل کی جو سیٹنگ ہوتی ہے وہ دونوں کی جو ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے یعنی کہ شٹل کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ شٹل ڈاؤن نہ ہو اگر ڈاؤن ہوگا تو نیڈل پلیٹ سے بار بار نکل جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈاؤن ہے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اب اپ کرنا ہے وہ لیفٹ والا جس کی سیٹنگ ہم نے کی ہے وہ دیکھیں وہ بلکل اجسٹ ہو گیا ہے نیڈل پلیٹ میں اور جو رائٹ والا ہے وہ ابھی ڈاؤن ہے تو اس کو اب برابر کرنا ہے برابر کرنے کے لیے آپ کیسے سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ نے اپ کر لینا ہے زیادہ نہیں کرنا اگر زیادہ کریں گے تو مشین جو ہے وہ کبھی بھی سلائی نہیں لگائے گی داگا جو ہے وہ پھنس کے باہر آئے گا تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ایسے کرنی ہے کہ تھوڑا سا شٹل کی جو کٹوری کی یہ نوک بنی ہوتی ہے وہ شٹل لاک میں ایجسٹ اس طریقے سے ہوگے اس میں پلے ہونی جائیے اگر پلے ہوگی تب ہی مشین جو ہے وہ ٹانکہ ٹھیک لگائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی پلے ہونی جائیے تو یہاں پہ رکھیں آپ نے اب اس کی شٹل کی ٹائمنگ کرنی ہے یہ دیکھیں لیفٹ اور رائٹ جو شٹل ہے دونوں کی سیٹنگ جو ہے وہ برابر کرنی ہے جو باہر والا شٹل ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایڈوانس ہوتی ہے یعنی کہ بارد والے شٹل نے نیڈل کا جو داگہ ہوتا ہے وہ پہلے پکڑنا ہوتا ہے دوسرے والے نے بعد میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیفٹ والا شٹل ہے وہ اس کی نوک نیڈل سے پہلے داگہ اٹھا رہی ہے اور جو دوسرا ہے وہ بعد میں تو یہاں پہ اگر آپ سیٹنگ کریں گے تو نہ تو مشین آپ کی داگہ توڑے گی اور نہ ٹاپ کرے گی اگر آپ اس کی سیٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ جو اندر والا شٹل ہے وہ پہلے داگہ پکڑا ہے اور بعد والا جو ہے وہ بعد میں تو مشین جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گی آپ کو لہٰذا آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ اسی طریقے سے کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو اس بات کا بھی آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ جو نیڈل ہے وہ دندرال کے اندر لگنی نہیں چاہیے اور ان کا جو اوپر والی ہائٹ ہے وہ دونوں کی سیم اور برابر ہونی چاہیے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ایسے ہونی چاہیے کہ شیٹنگ جو ہے وہ دونوں ریلیکس ہونے چاہیے اگر یہ کوئی بھی چیز اس میں سے ٹائٹ ہوئی تو یہ مشین جو ہے وہ ٹانکہ ٹھیک نہیں لگاتی ہوتی شیٹنگ کی ٹائمنگ کے دوران آپ نے سب سے ضروری بات کا یہ خیار رکھنا ہے کہ مشین آپ کی ٹائٹ نہ ہو شیٹنگ آپ کے جام نہ ہو نیڈل جو ہے وہ کسی چیز سے ٹکراتی نہ ہو نیڈل پلیٹ لگانے سے مشین ٹائٹ نہ ہوتی ہو نیڈل پلیٹ کے ساتھ شیٹنگ بھی اکثر لگ جاتا ہے یہ دیکھیں نیڈل پلیٹ کے اندر اکثر کٹ وغیرہ اور نشان وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے واش اور بہترین کر کے کلیر کر لینا ہے جتنی بھی خراشیں اور نشان وغیرہ پڑے ہوتے ہیں وہ سب کو صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو بف لگا لینی ہوتی ہے تاکہ یہاں پہ داگہ جو ہے وہ پھنسے نہ اور مشین جو ہے وہ داگہ توڑے نہ اور دانہ وغیرہ اور کنڈی وغیرہ نہ دے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مشین جو ہے وہ بلکل ریلیکس ہے تو ادھر آپ نے رکھ کے جو اس کے سکریو ہیں وہ سارے ٹائٹ کر لینے ہیں ٹائٹ کرنے کے بعد اس کی جو ہے نیڈل پلیٹ لگانی ہے نیڈل پلیٹ لگاتے ہوئے شیٹل کی جو کٹوری ہوتی ہیں اس کے دونوں جو ٹیکے ہوتی ہیں وہ نیڈل پلیٹ کے اندر ایڈجسٹ کر کے آپ نے لگانی ہے یہ نہ ہو گیا آپ نیڈل پلیٹ لگا دیں اور کٹوری ہے وہ بائر ہے تو مشین ایسے سوئی بھی توڑتی ہے شیٹل بھی خراب ہو جاتے ہیں اس کی یہ سیٹنگ کرنا کبھی بھی مت بھولیے گا تو لیں جناب یہاں پہ اس کی سیٹنگ جو ہے بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اور جب گز جو ہے وہ فل اوپر ہو تو اس کی ٹیک جو ہے اس نے شیٹل کی کولی کو تھوڑا سا روکنا ہوتا ہے یہ دیکھیں لیفٹ والی جو ہے وہ بلکل ہوکے ہے اور رائٹ والی ہے جو تھوڑی سی آگے ہے تو اس کو میں تھوڑا سا سیٹ کر لیتا ہوں تو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا بوجھیں تو جانیں نہیں تو میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ نے پیچ کس لینا ہے پیچ کس لے کے بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ٹیک کھول لینی ہے کھولنے کے بعد تھوڑی اسی اس کو پیچھے کر لینا ہے یہ پیچھے ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ اس کی کٹوری جلدی خراب نہیں ہوگی اب ہم لگاتے ہیں اس کی سلائی یہ دیکھو سلائی لگائی ہے بلکل مشین جو ہے وہ اکی ہے نہ تو داگہ توڑی ہے نہ ٹاپ کر رہی ہے نہ دانہ دے رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے اللہ حافظ